افثانہ سنیے شہد کی مکھیاں یہ تحریر ہے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ راوی ہیں مسود ملی ندیہ کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی مسجد کے حجرے میں حافظ جی رہتے تھے سارے گاؤں والے حافظ جی کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے ان کی انتہائی عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات پر عمل کرتے اسی گاؤں کے چند ہم عمر لڑکے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے ان میں آئے دن زور آزمائی ہوتی رہتی کبھی کبھی فوٹبال اور کبھی کبار کبڑی کے میدان میں ایک روز جب وہ کبڑی کھیل رہے تھے ایک لڑکے نے دوسرے سے کوئی زیادتی کر دی اس عمل پر بات اتنی بڑی کہ تلت کلامی سے ہوتی ہوئی ہاتھا پائی تک جا پہنچی پھر تو جناب ہاتھ ہو گئی انہوں نے ایک دوسرے پر پتھروں کی بارش کر دی اچانک ایک پتھر قریب ہی ایک درخت پر لگے ہوئی شہکی مکھیوں کے چھتے کو جا لگا پتھر کا لگنا تھا کہ مکھییاں بپھر گئیں اور انہوں نے لڑکوں اور راہگیروں پر حملہ کر دیا کسی کے موں پر کارٹا تو کسی کے ہاتھ پر کسی کی ناک پر اور کسی کے کان پر لڑکے جان بچانے کے لیے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے بھاگتے بھاگتے مسجد میں جاگ اسے حافظ جی نے جب لڑکوں کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے لڑکوں نے سارا قصہ سنایا حافظ جی نے لڑکوں کو اپنے پاس پٹھایا اور پوچھا کہ جانتے ہوئی یہ مکھیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں لڑکوں نے نفی میں سر ہیلایا تو حافظ جی بولے ایک چھتے میں تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں اول ملکہ دوم کارکن اور سوئیم نکھٹو یہ سب اکٹھی ملجل کر ایک چھتے میں رہتی ہیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں ایک لڑکے نے جھڑ سے پوچھا حافظ جی نے جواب دیا یہ شہد بناتی ہیں جو بہت مٹھا ہوتا ہے شہد بہت سی دواؤں کی بنانے میں کام آتا ہے جن سے بہت سے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے جب کوئی شہد کی مکھیوں کو چھیڑے یا ان پر حملہ کرے تو اس کا حشر کیا کرتی ہیں یہ تو آپ دیکھی چکے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ ان شہد کی مکھیوں سے سبق سیکھیں جس طرح یہ رہتی ہیں اور ایسے کام کریں جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے حافظ جی کی شہد کی طرح میٹھی میٹھی باتوں نے ان لڑکوں پر بہت اثر کیا تب ان لڑکوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر احد کیا کہ وہ آئندہ آپس میں نہیں لڑیں گے مل جل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے اور جب کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو متحد ہو کے اس کا موثر جواب دیں گے ابھی آپ نے افسانہ سنا شہد کی مکھیوں تحریر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ جبکہ راوی تھے مسود ملی یہ پیش کرش تھی ادارہ منتقلی فن زراد ن اے آر سی اسلام آباد موسیقی